نمسکر سواتھیوں میں سنیل سواکت کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے ٹوپ چینل ایمیترس یا سی ہلپ لائن میں جسا کہ آپ سب بینوں دیکھا ہوگا پی ایم انٹرنسیب کر کے کچھ ایک پرگرام تدلہ ہے جس کے اندرکتیوت کو یعنی جو یوہا ہے ان کو کام کرنے کے چار آزار روپے سے لے کر کے چھ آزار روپے ماشنگ مل رہے ہیں اب وہ کس پکار سے ملیں گے آپ کو فورم کس پکار سے بڑھنا ہے وہ سب بات آج کے اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں اس سے پہلے نمیت دینا ہے جنل کو سسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریز کرنا چلیے اب آپ کو کوئی سا بھی ایک کمپیوٹر لے لینا ہے یا پھر موبائل لینا ہے اس کو سرچ بکس میں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا پی ایم انٹرنسیب جیسے آپ پی ایم انٹرنسیب سکیم اس پکار سے سرچ کروگے تو آپ کی ثامنے کچھ اس پکار کا ایک ڈیسپورٹ پہ جائے گا یہاں پر آپ کو ایک اپری اوپر لنک مل لیے دیکھنے کو پی ایم انٹرنسیب ڈوٹ ایم سی ای ڈوٹ جیو وی ڈوٹ آئین جیسے ہی آپ یہ لنک اوپن کروگے آپ کی ثامنے کچھ اس پکار کا ایک انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ کو بہت سی جانکاریان دیکھنے کو ملے گی کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون کون سی ٹیکنالوجی کے انتر کون کون سی یوٹ کس پکار سے کام کر رہا ہے تو اس پکار سے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے کتنے سٹیٹ میں کام کر دیا کتنے ڈسٹک میں کام کر دیا ایک والی اپکے سینس کے لیے کیا ہوتی ہے اور پی ایم انٹرنسیب کے انترکات ہیں انٹرنسیب اپورٹنیٹی کتنے ویٹیوں کو مل چکی ہے وہ سب بات ہے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس میں ایس کریٹریہ بھی آپ کو یہاں پہ موبائل نمبر ڈالنا تو جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہوتا ہے وہ موبائل نمبر یہاں پہ ڈال دیا ہے اس لیے ایک منفرم والی کو کلک کرنا ہے اور سب ٹوالی اپسن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سب ٹوالی اپسن پہ کلک کرتے ہو تو آپ کی موبائل کے اندر ایک اوٹی پی آئے گا اچھا ہے ان کو کہا تو جو بھی اوٹی پی آتا ہے وہ یہاں پہ لگا کر کے آپ کو ویریفائی کرنا ہے اس کے ساتھ میں ہی میں آپ سے نیویدن کرنا چاہوں گا اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو یا پھر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے آپ کو اس چینل پہ اسی پرکار کی نیجان کریاں ملتی رہے گی دیکھیں آپ کے نمبر پہ جو بھی اوٹی پی آتا ہے وہ اوٹی پی آپ کو لگا دینا ہے میرے نمبر پہ جو اوٹی پی آئے جس پرکار کا یہ ڈیسپورٹ پیج آ جاتا ہے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے یہ لوگین ہوتے ہی آپ کو بولتا ہے کہ آپ ایک کرنٹ پاسورڈ کیا ہے تو آپ کی موبائل کے اندر آپ کا ایک پاسورڈ بھی آیا ہوگا پاسورڈ کے اندر آپ سب کو پتا ہے کچھ اکسر چھوٹے ہوتے ہیں کچھ اکسر بڑے ہوتے ہیں تو اس پر کارٹس ہوتے ہیں آپ کو امپیٹ کو ڈکلیشن لکھائی جی رہی ہے آپ کو اس پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو پاسورڈ آیا ہے ورطمان میں وہ پاسورڈ یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے سب سے پہلے جو آپ کی موبائل نمبر پر آیا ہے اوٹی پہ لگاتے ہی آپ کی موبائل نمبر پر ایک پاسورڈ آ جاتا ہے وہی پاسورڈ یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے کوئی بھی گلت پاسورڈ نہیں ڈالنا ہے اگر آپ کی نمبر پر کوئی پاسورڈ نہیں آتا ہے تو آپ کو ایک بار پھر سے جو رجیشن کی ٹرائی کرنے چاہیے تاکہ آپ کے نمبر پر پاسورٹ آ جائے اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو بھی نیا پاسورٹ لگانا ہے وہ پاسورٹ یہاں پر ڈال دیجئے دیکھیں میں نے میرے جو بھی نیا پاسورٹ لگانا تھا یہاں پر لگا دیا ہے ڈیمو کی روپ میں آپ دیکھ سکتے ہو جسے کی محلی دیجئے میں آپ کو سپورٹ ذریبتہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی پاسورٹ لگا رہا ہے تو اس کا پہلا ایک سر بڑا ہونا چاہیے باقی سارا چھوٹا ہے پاسورٹ لگا سکتے ہو سٹار لگا سکتے ہو اس کے بعد آپ کاؤنٹنگ لگانے نمبر لگانے جسے موائل نمبر لگا سکتے ہو لگا سکتے ہو اس پر لگانا ہے جیسے ہی میں نے ریجیشن کیا میرا ریجیشن سکسپول ہو چکا ہے اب واپس آپ کو یہاں پر لوگن کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے ہمارا پاسورٹ ابھی کریٹ کیا ہے تو یہاں پر ہمیں ایک لوگن والا آئیکن تکھائی دے رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کا جو موائل نمبر ہوتا ہے وہ موائل نمبر یہاں پہ ڈالنا ہے جو بھی اپنے ریجیشن کیسے میں لگایا تھا جو بھی ریجیشن کیسے میں آپ نے پاسورٹ لگایا تھا وہی پاسورٹ یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ لوگن والی اوزن پہ کلک کر دینا ہے بھائی چانس اگر آپ پاسورٹ بھول جاتے ہو یہاں پہ آپ کو پاسورٹ فورٹ کرنے کا بھی ایک option مل جاتا ہے وہ پاسورٹ وہاں سے آپ پاسورٹ فورٹ ہے جو کر سکتے ہو کیپچر کوڈ ڈالنا ہے اور آپ کو لوگن کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ اس کو لوگن کرتے ہو تو اگر آپ کیپچر کوڈ صحیح ہوتے ہیں تو آپ پہ صحیح دکھا دیتا ہے بھائی چانس اگر آپ کو کیپچر کوڈ آپ کا ریفریس کر لینا ہے جیسے ہی آپ کا کیپچر کوڈ ریفریس ہو جائے گا آپ کے سامنے واپس اس پکار سے کچھ نئے کیپچر آ جائے گا کئی پر ٹیکنیکل ایشو کے قرآن بھی آپ پہ کیپچر نہیں مانتا ہے تو وہ بھی ایشو آ سکتا ہے چلیہ میں نے آپ پہ کیپچر کوڈ ڈال دیئے ہیں اور اس کو لوگن کیا ہے جیسے ہی میں نے اس کو لوگن کیا ہے میرا پیج یہاں پہ لوگن اس پکار سے ہو چکا ہے لوگن ہونے کے بعد میرا موائل نمبر ویلکم یہاں پہ لکھا ہوا آ گیا اس کے بعد میں آپ کو دیکلیشن پہ کلک کرنا ہے ایک دی پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھئے یہ بول لائے کہ آدھار بیشٹ ایکیو آئی سی آپ کو آدھار بیشٹ ایکیو آئی سی سب سے پہلے یہی کرنا پڑے گا تو ہمیں پروسیڈ فیوچر پہ کلک کرنا ہے اگر آپ پرسنال لیٹے لیا سے ایڈیٹ کرنا چاہو ڈالیٹ تو نہیں ہو پائے گی کیونکہ ہمارا جو ڈٹا آنے والا ہے سارا سارا وہ آدھار سے ہی آنے والا ہے یہاں پہ ہمارا ڈیٹا تو آپ دیکھ سکتے ہو میں جس سے کچھ بھی اپسن پہ کلک کرتے ہیں یہ سب سے پہلے یہی بول لائے کہ ہمیں آدھار بیشٹ ایکیو آئی سی کنین تو چلیے ہم آدھار بیشٹ ایکیو آئی سی کرتے ہیں پروسیڈ فیوچر پہ جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ہم سے مانگا جاتا ہے آدھار نمبر تو جو بھی آپ کا آدھار نمبر ہوتا ہے وہ آدھار نمبر یہاں پہ ڈالیے آدھار نمبر کے اندر جو نمبر لگا ہوا ہے یعنی کہ جو موبائل نمبر لگا ہوا ہے اس پہ ایک اوٹی پی آئے گا اچھا ہے ان کو کا وہ ڈال کر کے آپ کو ویریفائی کرنا پڑے گا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ادھار کارڈ کے اندر موبائل نمبر لگا ہونا چاہیے تب ہی اوٹی پی آئے گا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ادھار کارڈ کے اندر موبائل نمبر تو لگا ہوا ہے لیکن اس پہ اوٹی پی نہیں آ رہا ہے تو اس کا کارڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نمبر پہ ریچارڈ نہیں ہے اس کارڈ سے اس پہ ایک اوٹی پی نہیں آ رہا ہے تو وہ اس سے بار اس پہلے کی ٹیکنکل ایشو بھی آ جاتی ہے تو ریچارڈ ویرا بھی ساتھ ساتھ میں چیک کرتے رہیے تاکہ ہمیں اس پہلے کی کوشش مینشہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے دیکھیں میں نے یہاں پہ جیسے ہی اوٹی پی لگر کے کنٹینیو والی اپسن پہ کلک کیا ہے تو اس پہارتی پہ یہاں پہ آ گئی ہے اس کو یہاں پہ آپ کو allow کرنا پڑے گا اور allow کرتے ہی آپ کی پوری جو ڈیجی لوکر کے اندر ڈیٹیل تھی وہ یہاں پہ اوٹومیٹک ہی اپڈیٹ ہو جائے گی جیسے آپ کا نام، فوٹو، پتا کا نام، ایڈریس، ڈیٹو برث پوری جیسے آپ کی ایڈیٹ ہو جائے گی ایم پہ دیکھیں اس پکار چاہاں گیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایلیجی بلیٹی you are not made to ایلیجی بلیٹی ایڈیا for the scheme your age 25 years to month and best days is outside the requirement running of اکیس سال سے چوہیس سال یعنی کہ یہ اکیس سال سے چوہیس سال وانوں کے لیے تھے میں اس میں ایلیجیبل نہیں رکھتا ہوں تو اس کا آنے سے میرا یہ فورم نہیں بڑھا جا رہا ہے اگر آپ اس میں آپ کی age 30 کے اندر تو آپ یہاں سے آپ کا فورم بڑھ سکتے تھے تلیہ کوئی بات نہیں ہے میرا فورم تو یہاں پہ نہیں بڑھا گیا ہے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن آپ آپ کا ایم پہ فورم بڑھ سکتے ہو جیسے آپ ایم پہ آپ کی ڈیٹیل سبمیٹ کرو گے سبمیٹ کرتے ہی آپ کا ایم پہ ماتا کا نام آپ کو ڈالنا اپنے کا ڈیٹو پر تفہر ہے میں آئے ہی جائے گی اس کے باتے آگے آپ کو ایک پرسنل سکمؑ وائل نمبر ڈال دینا ہے یہ پوری ڈیٹیل وہاں پہ فیل کر دینی ہے اس کے دست آگے ہی ایڈیوکیشن ڈیٹیل آ جائے گی تو ایڈیوکیشن ڈیٹیل کے اندر جتنی زیادہ ایڈیوکیشن ڈیٹیل دوگے اتنا ہی آپ کو بینیفٹ ہوگا جیسے کی دسویں بارویں بی اے کیا ہے آپ نے ایم اے کیا ہے اس کے بعد بی ایڈ بھی کیا ہے اس کے بعد میں اگر آپ نے کمپیٹر کا کورس بھی کیا ہے تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی ادھرک پالیفکیشن ہے کوئی انبوہ ہے تو وہ آپ کو ڈالنا ہے اس کے بعد میں جسٹ آپ کو کھل ڈیل فیل کرنے کے بعد نیسٹ والی اپسن پر کلک کرنا ہے نیسٹ والی اپسن پر کلک کرتے ہی آپ کو آگے آپ کو بینک ٹیٹیل آپ کی دینی پڑے گی تو جو بھی آپ کی بینک ٹیٹیل ہوتی ہے وہ ڈال دیجئے اس کے بعد انجسٹ آگے کرتے ہی ہمیں دینی پڑے گئے سکیل ڈلینگویج یعنی کہ آپ کی سکیل کون سے چھتر کے اندر ہے آپ کون سے چھتر میں فورم بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کی لینگویج کیا ہے تو ایک تو ہماری لوکل لینگویج ہو جاتے ہیں تو جو بھی آپ کی لوکل لینگویج ہے جیسے ہوگئی ہندی ہوگئی انگریس ہوگئی بھاگڑی ہوگئی پنجابی ہوگئی سندھی ہوگئی گجاتی ہوگئی جو بھی ہوتی ہے وہ آپ کو ڈالنی ہیں اس کے بعد آپ کا فارم کو پریویو کرنا ہے اور اس فارم کو لاشت میں سب میٹ کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کا اس کیوزن میں چین ہوتا ہے آپ کو بائی میسیج بائی ای میل اور بائی ویڈسپ بھی سوچیٹ کیا جات سکتا ہے اور آپ اس سائٹ پہ ٹائم ٹو ٹائم ویژٹ کرتے رہیے اس میں میری ایج کرٹیریاں میٹ نہیں کرتی ہے اگر میری ایج کرٹیریاں میٹ کرتی ہے تو میں آپ کو پورا فورم لائیو برکے دکھاتا کہ کس پرکار سے آپ کو پورا فورم لائیو کرنا ہے تو اس پرکار سے میں نے آیا یہاں تک تو آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو ریجوزن کس پرکار سے کرنا ہے اس کی ایکیوائی سے کس پرکار سے کرنی ہے اور آگے آپ کو ڈال کس پرکار سے بنی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے جان کریں اچھی لگے چیلنگ کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریچ کیجئے اس ویڈیو کو آپ کے دوستوں کو سب میں جیدہ سے جیدہ سیر کیجئے چلیے ملتے ہیں نئی ویڈیو نئی اپلیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے جے ہن جے بار دنے والا